ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس آج کی ہماری گیم دیو پرکاش یادب جی کی ایک ویڈیو ریکویسٹ کی ہے انہوں نے مجھ سے سر مینول لاسکر کی کسی ایک گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا تو فرنڈس جہاں جو میں نے گیم سیلیکٹ کی ہے وہ لاسکر کی کپپ لانکا کے ساتھ کی ہے سن 1914 میں سینٹ پیٹرز برگ رشیا میں کھیلیے گئی یہ گیم بہت ہی قزم کی گیم ہے ریج اگنس تا مشین اس کو چیس گیمز ڈاٹ کانگ پر ٹائٹل ملا ہوا ہے تو آئیے فرنڈس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی مینول لاسکر نے ای فور کے ساتھ تو ای فائیو یہاں کپپ لانکا نے کیا نائٹ ایف تری تو نائٹ سی سکس اور اس کے بعد یہاں لاسکر نے رویل اوپننگ کو انیشیئٹ کیا بیشپ کو بی فائیو سکورٹ پر لے جا کر ای سکس بیشپ پر اٹیک تو یہاں لاسکر نے کیا بیشپ ٹیکس ای سکس دی ٹیکس ای سکس دینڈی فور ای ٹیکس دی فور کون ٹیکس دی فور کون ٹیکس دی فور نائٹ ٹیکس دی فور اور گیم کی شروعاتی سٹیج میں ہی بورڈ سے آف ہو چکی ہے بیشپ ڈی سکس تو نائٹ سی تھری سکوئر پر نائٹ ای سیون اور اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا ایف فور تو ٹک ای ایٹ سکوئر پر نائٹ بی تری دین ایف سکس ایف فائیو اور اس ایف فائیو سے کافی کچھ خیر وائٹ نے چاہیے یہاں کر لیا بی سکس تو بیشپ ایف فور سکوئر پر اور بیشپ ایکشنز جسے یہاں بلانکہ نے ایسیپٹ نہیں کیا تھا انہوں نے یہاں کیا بیشپ دی سیون اپنے لائٹ سکوئر بیشپ کو موک کیا تو بیشپ ٹیکس سکس اینڈ سی ٹیکس دی سکس اور یہاں آپ ان چار پانس کی پوزیشن کو دیکھیں کافی اچھے لگ رہے ہیں نائٹ دی فور سکوئر پر تو روک اٹے گوز ٹو ڈی ایٹ نائٹ ای سکس روک پر اٹیک تو یہ روک موو ہوا دی سیون سکوئر پر روک اٹے گوز ٹو ڈی ون دن نائٹ سی ایٹ تاکہ وائٹ کسی بھی طرح کا اس سے دی سکس پان کے اوپر زیادہ پریشر نہ بنا پائے روک ایف ٹو تو بی فائیو روک اٹے گوز ٹو ڈی ٹو روکس کی بیٹری تیار یہاں ہوئی تو روک اٹ ڈی گوز ٹو ڈی ون بلیک نے بھی اپنے روکس کی بیٹری تیار کی لیکن اس اٹیک میں بلیک اٹیک میں کوئی بہت زیادہ بھی خاص ایڈوانٹیج نہیں ہے نائٹ بیچ میں آ رہا ہے اور نائٹ ہے بھی بہت اگریسیو سکوئر پر بی فور تاکہ یہ سی پون آگے پڑھنے کی اوپشن ہے پھر بلیک کے پاس کنگ ایف سیون سکوئر پر دن ای تری بیشپ ای ایٹ تو کنگ ایف ٹو سکوئر پر فرینڈز آپ بلیک کی پوزیشن کو دیکھئے کوئی بھی پیس اچھے ایکٹیو سکوئر پر نہیں ہے بہت کمپیکٹ کمپریسٹ میرے ساہب سے تو بڑی گھٹن بحیث تھی تھی ہے یہاں بلیک کے لیے روک ای سیون یہاں کپا بلانکا نے کیا تو جی فور یہاں لاز کرنے کیا ایک سکس تو روک ڈی ثری سکوئر پر دن اے فائیو تو ایچ فور اے ٹیس بی فور اے ٹیس بی فور تو روک اٹھ اے گوز ٹو ای سیون کنگ ایف تری اور میں ابھی بھی کہوں گا کی بلیک کی پوزیشن بہت زیادہ اچھی تو بلکل بھی نہیں ہے روک جی ایٹ سکوئر پر کنگ ایف فور تو جی سکس اور اس جی سکس کا مطلب کھر اونیکشنز بلیک ہی کرے تو بیٹر ہے وائٹ کے لحاظ سے روک جی ثری سکوئر پر جی فائیو چیک تو کنگ ایف ثری سکوئر پر اور اب بلیک یہاں اگر کون ایکشنز کرے تو آئی تھنک یہاں بلیک ہی اپنی سیچوئیشن کو ویک کرے گا نائٹ بی سکس یہاں پہلے کپا بلانکا نے کیا تو ایچ ٹیکس جی فائیو ایچ ٹیکس جی فائیو اور اب یہاں اس اٹیکنگ ایچ فائیل میں کب جا کس کا ہونے والا ہے آویس بات ہے لسکر کا انہوں نے یہاں کیا روک ایچ تھری اور اب فرینڈز یہاں بلیک کیا کرے پہلے تو یہاں وائٹ کا ٹیکس ڈی سکس پون پر ہے تو بلیک کے پاس اپشن ایک ہے نائٹ سے اس کا ڈیفینس کرنے کے نائٹ سی فور اور کٹ لیسٹ بلیک کا یہاں ایک پیس تو تھوڑے ایکٹیو سکوئر پر آتا لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے اپنے روک کو موکیا ڈی سیون سکوئر پر تو کنگ جی تھری سکوئر پر اور فرینڈز اب جس طرح کی گیم آگے بڑھ رہی ہے وائٹ کے پاس ایک گزب کی ٹیکٹکس ہے اس ٹیکٹکس کو میں کس طرح سے سمجھاؤں فرینڈز آپ یہاں بلیک کی پوزیشن کو دیکھیں بلیک کا یہ روک بینہ کسی زور کے رکھا ہے ہاں یہاں یہ نائٹ ہے اس کی ڈیفینس کے لیے چلیے پھر بھی ہمیں ایک بار دیکھتے ہیں کہ یہ گیم آگے کس طرح سے بڑھے گی مان لو بلیک یہاں کچھ مووز کو اور لک کر جائے وہ یہاں کرے بیشپ ڈی سیون تو وائٹ کے پاس ایک ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ہے وہ یہاں کر سکتا ہے ای فائف اور یہاں بلیک اٹلیسٹ ڈی ٹیکس ای فائف بلکل بھی نہیں کر سکتا نہیں تو یہاں وائٹ کے پاس موقع ہوگا روک ایچ سیون چیک کرنے کا اور اس گیم کو چیک میٹ تک پہنچانے کا بلیک کب کیا کرے گا یا تو وہ یہاں اپنے اس روک کو بیچ میں لگائے وہ بھی اسے نقصان ہے یا پھر وہ یہاں اپنے کنگ کو موو کر لے چلو ایٹ سکوئر پر اپنے روک پر ڈیفینس کرنے کے لئے تو روک ٹیکس ڈی سیون پہلے یہاں وائٹ کرے گا نائٹ ٹیکس ڈی سیون ہوگا اور مان لے اگر یہاں بلیک کرے ایف ٹیکس ڈی فائی ایف پون سے لے تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا نائٹ ٹیکس ڈی فائی یہاں پہلے وائٹ کرے گا ہی کرے گا اور پھر دوبارہ وہی چیک میٹنگ سیکوئنس بنانے کی کوشش کر سکتا ہے اور بلیک اس کے ڈیفینس کیا کرے گا نائٹ بیچ میں لگا دے ایک موو ایک آپشن مان لے یہ ہو جی ہے تو وائٹ یہاں پہ لے کرے گا ٹیکس ڈی فائی اس نائٹ کو الیمنیٹ کر دے گا سی ٹیکس ڈی فائی ہونے کے بعد روک ایچ سیون چیک کینگ وہی ای ایٹ سکوئر پر جائے گا اور اس کے بعد نائٹ ایف سکس چیک اور یہاں ہی میٹ ہوگی تو میٹنگ سیکوئنس تک تو آرام سے یہاں راز کر نے اس گیم کو پہنچا دیا ہے تو اور آپشن کیا ہوں گی اس ویرییشن میں ڈی فائی کی ایک آپشن ہوگی لگن اس سے بھی خاص پر نہیں پڑتا نائٹ ٹیکس جی فائی چیک اپنے نائٹ کو پون کے بدلے میں آ دینا فورڈ کر سکتا ہے بلیک نہ تو یہ روک اس نائٹ کو لے سکتا ہے اور نہ ہی یہ پون ادروائز یہاں یہ ای پون آگے پوش ہونے کے بعد یہ فوق آپ دیکھیں سکتے ہیں کنگ ماللو ای ساون سکوئر پر جائے تو اس کے بعد ای ٹیکس ایف سکس چیک کنگ ٹیکس ایف سکس ہوگا تو روک ایٹ سکس چیک ہوگا اور بڑا ڈیفیکلٹ گیم ہوگا یہ فیلان یہاں بلیک کے لئے کنگ ای ساون سکوئر پر جائے تو نائٹی سکس آئیے وہی دیکھتے ہیں جو اس گیم میں ہوا تھا تو کافی لمبی میراثن کلکولیشن رہی ہوں گی ضرور بلانکہ کے لئے یہاں پر تو انہوں نے یہاں اپنے کنگ کو پہلے ہی ایٹ سکوار پر موو کر دیا ہے روک اٹ ڈی گوز ٹو ایچ ون وائٹ نے اپنے روکس کی بیٹی تیلیا بیشپ بی سیون تو ای فائی فائنلی وہی موو جو میں سوچ رہا تھا تو بلیک نے یہاں کیا ڈی ٹیکس ای فائی پھرنس یہاں ڈی ٹیکس ای فائی نہ ہوکے اگر مان لو بلیک ایف ٹیکس ای فائی کرے تو کیا ہوگا بات تو ایک ہی پڑنی ہے نائٹ ای فور اگلا موو وائٹ یہاں کرے گا ہی کرے گا اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کی پوری بلیک کی ٹیم کے اوپر چیک فوق سب گوز ہے یہاں بلیک نے کہا تھا ڈی ٹیک سی فائی لیکن وائٹ کا بیس موو ہے نائٹ ای فور کا اور پوری فیملی پر فوق ہے بلیک کی اور روپس گیا ڈی فائی سکوئر پر ایک بار کے لیے تو یہاں اس ایف پون پر دیفنس تو کر لیا ہے لیکن اس نائٹ کے جب سی فائی سکوئر پر جب نائٹ جائے گا تو کیا ہوگا نائٹ سی فائی یہاں پہلے وائٹ نے کیا انہوں نے یہاں اس روک پر اٹیک بنایا اور فرنس اس روک پر اٹیک بننے کے ساتھ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بلیک اس روک کو اکر لے اور اس کے بعد دوسرے نائٹ سے چیک دے کر اس روک کو آرام سی ایلیمنیٹ کر دے جو روک نائٹ کو لینے کے بعد بی سی سکوئر پر آئے گا تو بلیک یہاں کیا کرے بلیک کے لیے ایکشنز ڈاؤن ہونا تو لازمی ہے یہاں کپبلانکا نے کیا بشپ سی اپنے بشپ کو مزبوری میں نائٹ ٹکس دی سی ون بشپ ٹکس ڈی سی ون روک ایٹ سی ون اور ہین اور اب وائٹ کو چاہیے ہی کیا چیک میٹ کس طرح سی بچھے گی مجھے طریق نظر آتا ہی نہیں ہے روک ایٹ یہاں ٹھیک ہے بلیک نے ایک مووو کلی کر لیا ہے تو روک ایٹ سکوئر پر جب یہ چیک آئے تو بشپ بیچ میں آجائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا روک ایٹ چیک تو بشپ گیا سی ایٹ سکوئر پر تو نائٹ سی فائیب اور یہاں اس موو کے بعد جو سے رول کپ بلانکا نے ریزائن کر دیا اب ریزگنیشن کے لاؤر کچھ بچتا ہی نہیں اگلے موو میں یہ چیک آنے والی ہے اور بشا پن ڈیفینڈ ہونے ہی والا ہے اور ریزائن کرنا ہی پڑے گا فرنس اینڈ گیم کے لحاظ سے سوپر گیم تھی کمال مزا گیا اور میں یہاں گیم سوپر گیم پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کبھے بہت دن زہ رہے گا تینک یو فر وچ ان بائی کمال